مورنگا کوڈا ہے اس کو ہم نے کیسے توڑنا ہے اور اس کو ہم نے کیسے توڑنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس کے پلانس ہے مورنگا کے ماشرہ سے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے توڑتے ہیں اگر یہ زیادہ نازوک ہوتا ہے تو کینچی سے کھا رہنے اور یہ جو ہے آپ کے پاس یہ ایک چیز کے آتے رہیں گے اب آپ نے اس کا مین جو اس کا اٹھانا ہے اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے یہ اس کا مین ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کی اٹھوپ کو اور باقی کو آپ نے اٹھوڑتے جانا ہے یہ ایک نیچرلی ملٹی گریٹمن ہے اس کو آپ جیسے کہیں بھر ہی اس کا تھکتے ہیں اور اگر یہ پودا سارا سال گروہ کرتا ہے اب یہ دکھیں اور میں آپ کو اس کے بات بتاؤں گا کہ اس کو آپ نے جو ہے وہش کر کے اس کو آپ نے سرائی کیسے کرنا ہے یہ جو ہے یہ دیکھیں اس میں آپ نے یہ جو سائد ہے اس کو ایسے توڑنا ہے کہ یہ آپ کی جو ہے ایزی بھی جو ہے آپ سے بھی ٹوڑ دے اور اس کا جو باقی جو ہے یہ دیکھیں یہ جب اب اسے توڑیں گے نا تو یہ تقریبا یہ اس کی زیادہ دے گی اب میں آپ کے ساتھ یہ شیئر ہوں گا کہ اس کو ووش کہہ سکتے ہیں دیکھیں اب اس کو ہم یہ ووش کہنے لگیں تو اس کو آپ کسی بھی برطن میں دھول میں آپ نے اڈال کے اس پر آپ نے کرنا ہے اس پر اس کے جو پتوں میں جو مٹی یا یا کوئی کیرے کے اندھے ہیں وہ پیرا سائد ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اب آپ نے سے اچھے وہ طریقے سے ایسے ووش کر کے اس کا توکو اسے آپ نے کسی بھی پتوں میں دے گرہ اسے اچھے ایسے ویڈی توکو بہت اچھے 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 کیسے یہ بہت جا جاتا ہے لیکن بہت زیادہ اس کی گلتی کا پانی بھی آجتا ہے تھوڑی دیر کے لئے سوکھنے دیں ابھی ہم نے اس کے بعد دورکے سوچ کریں اچھے پانی ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے اور اس کے بعد ہم اسے سکھانے کے لیے کسی شیڈ میں اسے ہم یہ رکھیں گے میں ابھی آپ یہ میں صرف ویڈیو میں جانٹیل ہی کیجئے میں آپ کو ان شرط طرف وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ ہم نے وہ کیسے کرنا ہے اب یہ اپنے کسی بھی کمرے میں یا کسی بھی شیڈ والی جگہ پہ جہاں پہ دھوپ نہ ہو جہاں پہ دن کی روشی تو آجے مگر دھوپ نہ آئے وہاں پہ آپ نے ایسے چادر بچھا کے کوئی بھی کپرے کے اوپر اس کو آپ نے رکھ رہے ہیں اور اس کا سوکنے کا جو ٹائم ہے یہ تقریبا 2 سے 7 دید ہے یعنی کہ دو دین سے لے کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ میں آیا ہے آپ کو جب یہ سوک جائیں گے درائے ہو جائیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کی بھی ویڈیوز کے ساتھ ہی میں شیئر کروں گا اور اس کو آپ نے بار بار نہ تو چھیڑنا ہے نہ تو آپ نے اس پر کچھ کرنا ہے بس یہ ایسے ہی اب آپ نے اس کو اس کے حال پہ آپ نے چھوڑ دینا ہے سلام علیکم جی یہ دیکھیں یہ تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا اس کو ام نے درائے کے لیے چھوڑا باتا اور اب یہ بالکل جو ہے وہ درائے ہو گیا اب آپ کو میں اس کا بتاؤں گا اس کو ام نے یہ کیسے کرنا گیا دیکھیں اس کو آپ نے اس کے پتوں کو ایسے اتا لیے رہے ہیں یہ اتنے خوشکوڑیں گے کہ یہ آپ سے ایزیلی جو ہے آپ کے ہاتھ پہ اٹھ جائیں گے اور کوشش یہ کرنا ہے کہ اس کی جو یہ شاخیں ہیں اس کو آپ نے یہ نہیں کرتا اب اس کے بعد اس کو پتوں کو یا تو آپ گرائنٹ کر لیے لیکن میں کیا کرتا ہوں کہ میں صرف بغر کے ایسے ہاتھ سے ہی کرش ہم کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں اس کی یہ خوم آجے گی آپ کے پاس اور اس کو آپ نے سوڑ فوڈ کے اوپر انہیں جو ہے سرف کرنا ہے اس کے اندر کیلشیم مینرل وائٹیمنز اور اس کے لاغا اس کے اندر پروٹین لیول جو یہ بہت بہترین ہوتا ہے یہ آپ کے آپ کے باس اگر کوئی بھی برڈ رہیں آپ کے پاس کچھ بھی اگر جانور ہے ایونڈو بکرہ یا بکری پک بھی آپ یہ اس میں بھی یہ یوز کر سکتے ہیں اور فلی آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئے گی اور انشاءاللہ میں اور اس کے لاغا بھی اس میں میں انشاءاللہ آپ ویڈیو شیئر کرتا ہوں اوکے گائز اللہ حافظ